دنیا کی آٹھ سب سے خوبصورت اور امیر شہزادیاں نمبر 8 پرنسیس میڈلین آف سویڈن نیٹ ورث 10 ملین امریکی ڈالرز دوستو دنیا کی سب سے امیر شہزادیوں کی لسٹ پر ہمارے پاس آٹھ فے نمبر پر سویڈن سے تعلق رکھنے والی پرنسیس میڈلین آتی ہیں دوستو شہزادی میڈلین سویڈن کے شاہی خیندان کی شہزادی ہیں جن کی عمر 47 سال ہے اور وہ ڈرانٹنگ ہوم نامی ایک شاہی پیلس یعنی کہ ایک محل میں پیدا ہوئی تھی پرنسیس میڈلین کنگ کارل سکسٹین گوستاف اور کوئین سیلویا کی سب سے چھوٹی اولاد ہیں اور وہ خاص طور پر گھوڑے دوڑانے کا شوق رکھتی ہیں وہ اپنے شوق کے بارے میں اتنی جنونی اور سیریس تھی کہ وہ ایک خفیہ نام کے ساتھ گھڑ سواری کے مقابلوں میں حصہ بھی لیتی رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ آرٹ سے بہت ہی رغبت رکھتی ہیں اور وہ ڈرامو اور پینٹنگ کے ساتھ آرٹ اور ہسٹری کے مزامین میں بی ایکی ڈگری بھی حاصل کر چکی ہیں اس کے ساتھ وہ اور بہت سے کمالات بھی رکھتی ہیں وہ تھیٹر، ڈانس اور سکیٹنگ کی بھی اور سکینگ کی بھی ماہر ہیں انہیں انگلیش، جرمن، سویڈش اور فرینچ تمام زمانوں پر مہارت حاصل ہے وہ اپنی عوام کے لیے اکثر بہت سے چیارٹی ایونٹس میں نظر بھی آتی ہیں اور سال دو ہزار بارہ میں انہوں نے کرسٹوفر او نیل سے شادی گئی تھی جو کہ ایک بہت ہی عرب پتی اور امیر امریکی سرمایہ دار ہیں یہ شہدادی اب امریکی ریاست فلوریڈا میں ایک پندرہ کمروں پر مشتمل شاہی بنگلے میں رہتی ہیں جس میں ہر طرح کی آسائش موجود ہے میڈلین اب امریکہ میں زندگی گزارنے میں کافی خوش بھی نظر آتی ہیں اور انہوں نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ میں ایک عام انسان اور ماں کی زندگی گزار کر انہوں نے محسوس کیا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں سے کافی قریب بھی ہیں ان کی نیٹ ورث اس وقت 10 ملین امریکی ڈالرز کے لگ بگ ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں 300 کروڑ پر بن جاتے ہیں نیٹ ورث 15 ملین امریکی ڈالرز دوستو ہماری لسٹ پر نمبر 7 پر آنے والی شہزادی وکٹوریا ہماری لسٹ پر ہی موجود نمبر 8 پر آنے والی پرنسس میڈلین کی بڑی بہن ہے اور وہ کنگ کارڈ گو سٹاف اور کوئن سلویا کی سب سے بڑی اولاد بھی ہیں وہ آج 44 سال کی ہیں اور سال 1979 میں کراؤن پرنسس یعنی کے ولی اہد بنی تھی وہ ایک انتہائی ذہین خاتون ہیں جنہوں نے کم عمری میں ہی امریکہ کی مشہور یہ یونیورسٹی میں داخلہ بھی لے لیا تھا اور صرف 20 سال کی عمر میں یہ شہزادی امریکہ میں موجود سویڈش ایمبیسی میں کام کرنا شروع ہو چکی تھی سال 2006 میں انہوں نے اپنے ملک کے نوجوان ڈپلومیٹس کے ساتھ مل کے سیاست سیکھنا شروع کر دی تھی اور وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک ماہر سمجھی جاتی ہیں اور بہت سے مقامات پر سویڈن کی نمائندگی بھی کر چکی ہیں سال 2012 میں انہوں نے ڈینیل ویسلنگ سے شادی کی جن سے آج ان کے دو بچے بھی ہیں مگر ان کو ڈائلیکسیا اور اینوریکسیا نام کی دو بیماریاں ہیں جن کی ویڈے سے ان کی زندگی کافی ڈسٹرب رہتی ہے آج ان کی نیٹ ورث 15 ملین امریکی ڈالرز کے لگ بھگ ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں 450 کروڑ پی سے زیادہ بن جاتے ہیں نمبر 6 پرنسز زارہ فلپس نیٹ ورث 20 ملین امریکی ڈالرز دوستو ہماری لسپلے نمبر 6 پر پرنسز زارہ فلپس آتی ہیں دوستو شہدادی زارہ فلپس ملکہ برطانیہ کوئن الیزبت کی نواسی ہیں اور ان کے والدین پرنسز آن اور کیپٹن مائک فلپس ہیں وہ برطانوی ملکہ کی کرسی پر بیٹھنے والوں کی کتار میں ان 20 نمبر پر آتی ہیں اور وہ سپورٹس کی بہت زیادہ شکین ہیں اور ہاکی جمناسٹکس اور اتلیٹکس میں پروفیشنل لیول پر کھیل بھی چکی ہیں وہ گھوڑ سواری کی اس سطح تک شکین ہے کہ وہ اپنے جانروں کی فیزیو تھرپی کی بھی ڈگری لے چکی ہیں اس کے علاوہ ایک ویسٹریان نظم کے کھیل کی بھی ماہر ہیں جس میں گھوڑوں پر کرتب دکھائے جاتے ہیں سال 2006 میں انہوں نے اس کھیل کی ورلڈ چیمپینشپ بھی جیتی تھی اور اس کے بعد وہ اولمپک کے مقابلوں میں 2012 میں اسی کھیل میں سلور میڈل بھی جیت چکی ہیں اس کے بعد انہوں نے خواتین کے لیے ایک ویسٹریان کلوٹھنگ بھی ڈیزائن کرنا شروع کر دی تھی اور اس کے بعد زارہ فلپس جیولڈری کلیکشن بھی شروع کی وہ ایک رگبی پلئیر مائک ٹنڈل سے شادی بھی کر چکی ہیں اور ان سے آج ان کے تین بچے بھی ہیں ان کی نیٹ ورث 20 ملین امریکی ڈالرز کے لگ بھگ ہے جو کہ صرف اور صرف 600 پاکستانی کروڑ پر بن جاتے ہیں نمبر 5 پرنسس کیرولین نیٹ ورث 1500 ملین امریکی ڈالرز دوستو شہزادی کیرولین موناکو کے شاہی خاندان کی سب سے بڑی شہزادی اور پرنس البرٹ اور پرنسس ٹیفنی کی سب سے بڑی بہن بھی ہیں شہزادی سال 1957 میں پیدا ہوئی تھی اور وہ پرنس رینر اور پرنسس گریس کیلی کی پیٹی ہیں جو کہ اس دور میں موناکو کے حکمران ہوا کرتے تھے شہزادی صاحبہ نے اپنی زندگی کا شروع کے بہت سے سال امریکی ریاست فیلیڈلفیا میں گزارے سال 1974 میں انہوں نے فرانس سے اپنی بی اے کی ڈگری حاصل کی وہ ایک بہت ہی پڑے لکھی خانتون ہیں جنہوں نے مختلف مزامین میں مختلف ڈگرییاں حاصل کر رکھی ہیں جس کی وجہ سے وہ یورپ میں کافی عزت کی نگاہ سے دیکھی بھی جاتی ہیں پرنسس کیرولین دوسری بہت سے شہزادیوں کی طرح فرنچ انگلیش اور جرمن زبانے بول سکتی ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ شہزادی بھی گھوڑوں میں دلچسپی رکھتی ہوگی تو آپ صحیح سوچتے ہیں پرنسس کیرولین بھی ہارس بیک رائیڈنگ کے ساتھ سویمنگ اور سکینگ کے کھیلوں میں مہارت رکھتی ہیں وہ فلیپے جونو سٹیفانو کیشرگی اور پرنس آف ہین آور ارنیسٹ اگسٹ کے ساتھ تین شادیاں کر چکی ہیں ان کے پہلے شوہر فلیپے جونو ایک خرب پتی امریکی وینچر کیپٹلسٹ اور پروپٹی ڈیویلپ پر تھے مگر دونوں کے درمیان شادی کافی عرصے تک نہیں چل سکی اور ان کے دوسرے شوہر سٹیفانو کیشگی ایک حادثے میں مارے گئے تھے آج خبریں یہ بھی کہتی ہیں کہ وہ اپنے تیسرے شوہر سے بھی طلاق لے چکی ہیں اور اب اپنے چار بچوں کے ساتھ مناکو میں ہی رہتی ہیں نمبر 4 پرنسس سٹیفنی آف مناکو نیٹ ورث ڈیڑھ سو ملین امریکی ڈالرز دوستو شہزادی سٹیفنی نہ صرف مناکو کی ایک شاہی شہزادی ہیں بلکہ وہ پرنس البرٹ اور پرنسس شارلین کی چھوٹی بہن بھی ہیں ان کو اپنے خاندان کا ایک نکمہ اور جنگلی بچہ تصور کیا جاتا تھا کیونکہ وہ باقیوں کے مقابلے میں ایک کم عمری سے ہی بہت دی ارسپونسیبل رہی ہیں انہوں نے اپنی تعلیم مناکو اور فرانسیہ حاصل کی اور وہ ہمیشہ سے ہی کلاسیکل بیلے ڈاؤنس کی مہر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ پیانو جمناسٹکس اور ہورس رائڈنگ میں بھی قابلیت رکھتی ہیں سال 1982 کے دوران پس خوفناک حادثے کے دوران گاڑی میں موجود تھی جب اس حادثے میں ان کی والدہ کی موت ہو گئی اور شہدازی سٹیفنی کو بھی کافی زیادہ چوٹے آئیں تھی اپنی ماں کی موت کے کچھ اٹسے بعد انہوں نے ایک بہت زبردست کم بیک کیا اور اب وہ کسٹن ڈائیور نامی ایک بڑے برینڈ کے لیے موڈلنگ بھی کرتی ہیں انہوں نے ایک سپینش میکزین میں اپنی موڈلنگ کی کچھ قابلی اعتراض تصویریں بھی اپوادی تھی اور اس دور میں پورے شاہی خاندان میں تہلکہ مچ گیا تھا اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک سنویر لائن اور پرفیوم کی لائن بھی شروع کی سال 1986 میں انہوں نے ایک بار پھر دنیا کو حیران کر دیا جب انہوں نے اپنے پہلے گانے کے ساتھ اپنا میوزیکل کیریئر بھی شروع کر دیا اور ان کے گانے کی دس ملین یعنی کہ ایک کھروڑ سے زیادہ کافیاں پک چکی ہیں وہ ڈینیل ڈاکنٹ اور ایڈینز لپیس پیرس نامی دو بندوں سے شادی کر چکی ہیں جن سے ان کے تین بچے بھی ہیں شہزادی سٹیفنی بلا شبہ مناکو کی تاریخی سب سے نوٹی پرنسس کہلائی جا سکتی ہیں نمبر تھری پرنسس شارلین آف مناکو نیکٹ ورث دو سو ملین امریکی ڈالرز دوستو شہزادی شارلین بلا شبہ دنیا کی سب سے خوبصورت شہزادی کہلائی جا سکتی ہیں جو کہ نہ صرف دنیا کی تیسری سب سے امیر شہزادی ہیں بلکہ وہ خوبصورتی کے معاملے میں تو ایک خاص مقام رکھتی ہیں مناکو ملک میں بہت سی شہزادیاں موجود ہیں شہزادی شارلین ہمیشہ سے ہی ایک شہزادی نہیں تھی وہ سال انیس سو اٹھتر میں ساؤت افریقہ میں پیدا ہوئی تھی اور ان کے والد ایک سیلز مینجر اور ایک کمپیٹیٹیو ڈائیوری یعنی کہ تیراکی کے مقابلوں میں حصہ نیرینے والے آدمی تھے شارلین نے بارہ سال کی عمر میں ساؤت افریقہ جا کر رہنا شروع کر دیا تھا اور یہی پر ان کا سویمنگ کا کیریئر بھی پروان چڑھا انہوں نے ساؤت افریقہ کی بہت سے تیراکی کے مقابلوں میں نمائندگی بھی گی جن میں نیشنل سویمنگ چیمپینشپس اور اولمپک گیمز خاص طور پر قابلے ذکر ہیں سال دو ہزار میں مناکو میں ہونے والے نوشٹم سویمنگ کے مقابلوں میں انہوں نے مناکو کے شہزادے اور اپنے مستقبل کے شہار پرنس البرٹ سے پہلی ملاقات کی تھی یہ ان کے لیے کافی حیرہ تنگیز ملاقات تھی کیونکہ اس کے بعد شہزادہ صاحب ان نوجمان ایتھلیٹ حسینہ کی ظلفوں کے اسویر ہو گئے تھے اور انہوں نے کچھ ہی عرصے ڈیٹنگ کرنے کے بعد سال دو ہزار گیارہ میں ان سے شادی بھی کر لی انہوں نے موزامبیکے میں اپنا ہنیمون منائے اور اس شادی سے شہزادی کے ہاں پرنسز گیبریلا اور پرنس جیک نامی دو بچے پیدا ہوئے یاد رکھیں کہ اس لسٹ پر موجود باقی شہزادیوں کے برقس شہزادی شارلین کا رتبہ اپنے ملک میں اپنے ملک کی بہت سی خیراتی تنظیموں کے لیے کام کرتی بھی نظر بھی آتی ہیں سال دوزار بیس میں پھیلنے والی وبا کے دوران انہوں نے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے استعمال کیے جانے والے فری فیسک ماسک خود بنا کر بھیجے تھے ان کی نیٹ ورث آج دو سو ملین امریکی ڈالرز کے لگ بھگ ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں پانچ ہزار نو سو کروڑ پے کے لگ بھگ بن جاتے ہیں نمبر ٹو پرنسس شارلیٹ آف ویلز نیٹ ورث پانچ بلین امریکی ڈالرز دو تو برطانیہ کی شہزادی شارلیٹ بلا شبہ اس لسٹ کی سب سے کیوٹ شہزادی ہیں جن کی عمر صرف صرف سات سال ہے وہ برطانیہ کے ولی اید پرنس آف ویلز پرنس ویلیم اور کیتھرین میڈلٹن کی بیٹی ہیں اور برطانیہ کے بہت شاکن چارلز کی پوتیمی ہیں اور وہ برطانیہ کی حکمران بننے کی لسٹ میں تیسرے نمبر پر آتی ہیں ان کو برطانیہ میں لوٹی اور منیونیٹ کے نام سے پیار سے پکارا بھی جاتا ہے وہ دنیا کی دوسری سب سے امیر شہزادی پیدایشی طور پر ہیں اور انہوں نے ویلکوز نرسری سکول سیفٹن تعلیم کا آغاز کیا جس کے بعد انہوں نے تھومس سکول آف بیٹریس سامن داخلہ لیا جہاں پر ان کا بڑا بھائی جورج بھی جاتا ہے سال دوزار سولہ میں وہ پہلی بار دنیا کے سامنے آئی تھی جب دنیا نے سب سے پہلی بار ان کو بکنگم پیلس کی بالکنی پر دیکھا تھا جو اکثر اپنے ماں باپ کے ساتھ روائل ایونٹس پر ہی نظر آتی ہیں اور شہزادی ڈیانا کی طرح یہ بھی خوٹس رائیڈنگ یعنی کہ گھڑ سواری کا شوق رکھتی ہے اس ساتھ سالہ کیوٹ سی شہزادی کو پیدایشی طور پر اپنے خاندان سے وراثت میں پانچ بلین امریکی ڈالرز ملیے ہیں جو کہ پاکستانی کرنسی میں ایک لاکھ پینٹالیس ہزار کروڑ پر بن جاتے ہیں نمبر ون پرنسس سری وناوری آف تھائیلینڈ نیٹ ورث پینٹس بلین امریکی ڈالرز دوستو اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے امیر شہزادی کونس کی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کی سب سے امیر ترین شہزادی امریکہ اور یورپ سے نہیں بلکہ ایشیا کے ملک تھائیلینڈ سے تعلق رکھتی ہے جس کا نام پرنسس سری وناوری ہے جو کہ تھائیلینڈ کے بادشاہ ویجریلا کون رامہ ایکس اور ان کی بیوی کی اکلوتی اولاد بھی ہیں وہ سال انیس سو ستاسی میں تھائیلینڈ کے شہر بینککوک میں پیدا ہوئی تھیں انہوں نے شائی خاندان میں ہی زندگی گزاری اور انہوں نے اپنی تعلیم بریٹش بورڈنگ سکول سے حاصل کی جب ان کے ماں باپ کی طلاق ہوئی تو یہ اپنی ماں کے ساتھ برطانیہ جا کر رہنے لگی تھی لیکن ان کے والد ان کو برطانیہ سے پکڑ کر واپس تھائیلینڈ لے آئے وہ بھی دوسری شہزادیوں کی طرح آرٹس کے شعبوں میں دلچسپی رکھتی ہیں اور اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے آرٹس کے مضمین میں پی ایش ڈی کی ایک ایزازی ڈگری بھی حاصل کر لی ہے وہ دوسری بہت سی شہزادیوں کی طرح سپورٹس میں کافی زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں اور بیڈمنٹن کے کھیل کی چینپین بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ شہزادی صاحبہ ایک کامیہ فیشن ڈیزائنر بھی ہیں اور پیرل بارلمن کے کہنے پر انہوں نے بہت سے آرٹس کے نمونے پیریس فیشن شو میں بھیجے بھی تھے سال 2018 میں تھائیلینڈ میں ہونے ملے مس یونیورس کے تھائیلینڈ کی طرف سے گھڑ سوری اور بیڈمنٹن کی چیمپین بھی رہ چکی ہیں کیونکہ جب آپ کا باپ دنیا کا امیر ترین بادشاہ ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کی نیٹ ورث آج پاکستانی کرنسی میں 10 لاکھ 15 کروڑ پیار کاؤنٹ کی جاتی ہے اور اس طرح